ہلو گائز کیسے ہیں آپ سب دوستو آج میں آپ کو بتانے والوں جو ہیر پیچ use کرتے ہیں اس میں کیا کیا پروبلم آپ کو آ جاتی ہے دیکھئے سب سے زیادہ جو پروبلم آتی ہے دوستو فرنٹ سے نکلنے کی آتی ہے کہ جیسے بھائی ہم نے چپکایا چپکا آنے کے بعد میں کیا ہوتا بھائی فرنٹ سے ہمارا سب سے جلدی لوز ہو جاتا ہے لوز ہونے کا سب سے زیادہ ہمارا کارن ہوتا ہے دیکھئے ایک تو گرمی زیادہ ہو رہی ہے کہ فرنٹ سے بھائی کنگا کرتے میں پیچ اوپر کی طرف پھوڑ جاتا ہے تو اس میں میں آپ کو آج میں تین چار طریقے سے میں آپ کو بات بتاؤں گا کہ بھائی کس طریقے سے آپ کو یوز کرنا ہے پہلے تو آپ کو ٹیپنگ والے میں بتا رہا ہوں پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کلیپنگ والے میں کلیپنگ میں آپ کو کیسے یوز کرنا ہے تو ٹھیک ہے دوستو ویڈیو پر آج تک جرور بنے رہنا اور پہلی بار دیکھ رہا دوستو ایک چھوڑا سا لائک جرور کر دینا ٹھیک ہے دوستو تو دیکھئے سب سے پہلے جیسے آپ نے اس کو واش کر لیا ہیر پیچ کو واش کرنے میں میں نے بہت ساری ویڈیو بنا دیا جیسے ہیر پیچ واشنگ ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا کریں گے جب ہم ہمیں کنگا کرنا ہوگا تو ہم ایسا کوم لیں گے اور ہمیں کہ ہمارا فرنٹ نہ لوس ہو ٹھیک ہے تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے ایسے دو فنگر لینا ہے اور ایسے اس طرح سے پیچ کا جو آگے کا بوڑر ہوگا سب سے آگے والا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھئے جیسے اس طریقے سے آگے ایسے کر کے فنگر رکھ لیں گے آپ اور پھر اس طرح سے آپ کوم کر لیں گے اس سے کیا بھائی آپ کا فرنٹ جو ہوگا نا وہ لوس نہیں ہوگا دوستو بلکل بھی ٹھیک ہے اور آپ کا پیچ بھی اچھا چلے گا اور کوئی دکھت بھی نہیں آگی اور کوم بھی ایسی طریقے سے ہو جائے گا آپ کا ٹھیک ہے گائز تو جب بھی آپ کوم کریں گے تو ایسے فرنٹ سے ضرور دبالیں گے اور چوڑے دانت والے کوم سے یوز کرنا ٹھیک ہے اس سے دو فائدہ ہوں گے ایک تو آپ کا پیچ لوز نہیں ہوگا جلدی اور دوسرا بھائی بال نہیں ٹوٹیں گے ٹھیک ہے گائز اور دوسری بات میں بتانے والا ہوں بھائی کلپنگ والے میں ٹھیک ہے گائز تو کلپنگ والا جو آپ یوز کریں گے دوستو تو سب سے پہلی چیز کیا ہے جیسے آپ نے لگوا لیا کہیں سویی تو لگوانے کے بعد کیا ہے گائز آپ کو جو ہے بھائی کٹنگ جو کرانی ہے جیسے کٹنگ آپ کو لگے لگے نہیں کرانی بھائی بلکل بھی اگر لگے لگے کٹنگ کرائیں گے اس میں ایک بھی کینچی آپ کے پیچ میں لگ گئی تو اس میں کیا ہوگا دوستو اس میں آپ کا پورا پیسہ بیسٹ ہو جائے گا گائز آپ کا اس میں بلکل بھی مجھے نہیں آئے گا پھر آپ کو لگانے میں کیونکہ جب بھی اس میں آپ کٹنگ کرائیں گے تو کٹنگ جب بھی کرائیں گے نا دوستو تو پیچ کو نکال کے کٹنگ کرائیں گے باقی جس طرح سے یہ واش ہوتا ہے باقی واشنگ کی ویڈیو بھی میں نے ہیر پیچ کو جو واشنگ ہوتا ہے دوستو نکال کے ہوتا ہے بیسے میں نے بہت ساری ویڈیو بنا دی ہیں واشنگ کی بھی تو اس میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی کس طریقے سے واش ہوگا اگر آپ کو ویڈیو بھی دیکھنے ہی ہے تو نیچے جو اس پر لکھا رہا ہے پرویز ہیر اس پر آپ ٹچ کریے ہمارا پوری چینل کھل جائے گا اس میں آپ دیکھ لینا آپ کو کس چیز کی اس میں ضرورت ہے کونسی ویڈیو آپ کو دیکھنی ہے اور ایسے ہی ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر آتا رہوں گا تو اگر کسی مطلب ایسا نہیں ہے کہ دوستو آپ نے ہمارے پاس سے لگوایا کہیں اور سے بھی لگوا لیا تو کوئی دکھت نہیں ہے آپ کو میں ایک ایک چیز میں بہت باری کیسے بتاتا رہوں گا دوستو کہ جو میرے دوست مجھ سے جڑے ہیں انہیں بلکل بھی پرویلم نہیں آئے گی گائز یوز کرنے میں اور کل جو میں ویڈیو بنانے والا ہوں دوستو میں کل آپ کو ایک چیز میں کیمیکل میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی میں کرنے والا ہوں آپ کی آنکھوں کے سامنے میں آپ کو پروف کے ساتھ میں دکھاؤں گا کہ بھائی کیا ہیرا فیری چل رہی ہے آج کل پروڈیکٹ کے اندر تو دوستو میرے ساتھ جرور جڑنا کل کو ٹھیک ہے کل کی رات بجے کل کو رات کو آٹھ بجے کی جو ویڈیو آئے گی میں کل اس میں آپ کو دکھاؤں گا کہ بھائی اوڈینل کون سا ہے اور لوکل کون سا ہے ہیر پیچ کیمیکل اور کیمیکل کیسے یوز کرنا ہے کیسے نہیں کرنا ہے اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے گائز تو کل رات کو آٹھ بجے جرور ہماری ویڈیو جرور دیکھنا اور ویڈیو جب ہی آئے گی بھائی جب آپ چینل کو سسکرائب کر لیں گے تو لال کلر کا سسکرائب بٹن ہے اس پر ٹچ کرو اس کے بعد ایک گھنٹی کا بٹن آئے گا اس پر آل پر کلک کر دینا بھائی ساری ویڈیو آپ کے پاس آ جائیں گے نکل کے اور ایک بھی ویڈیو میں ایسا نہیں ہوگا بھائی آپ کو بور ہو جائیں گے ویڈیو آتی ہے یا نہیں آتی اور ایک بات اور بھی ہے جب بھی ہماری ویڈیو آتی ہے اگر آپ کو کوئی بھی پروگلم آتی ہے تو آپ ہمیں ویڈیو دیکھیں اس چیز کو پر ویڈیو بنا دیں گے اس چیز میں پروگلم آ لیا ہمیں ایسا نہیں ہے آپ نے بھائی وہاں سے لگایا وہ بتانے میں تو ہم آپ کو بتا دیں گے ٹھیک ہے دوستو تو بس چلتے ہیں آج آپ کی ویڈیو ہماری ویڈیو بس یہ ہی تک ہے اس کے بعد میں بھائی روز کوئی نہ کوئی ویڈیو میں لے کے آتا رہتا ہوں باقی فیس بک پہ بھی ہیں انسٹائگرام پہ بھی ہیں اور یوٹیوب پہ بھی ہیں جو بھی چینل ہے دوستو ہمارا پرویز DENNIS کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے ٹھیک ہے گائز اور فیس بک پہ بھی پرویز DENNIS pisser کے نام سے یہ ہے اور انسٹائگرام پہ بھی اسی نام سے ہم باقی اگر آپ آنا چاہتے ہو ہماری شوپ پہ تو آپ یہاں آ سکتے ہیں دلی بھجن پورا میں پیٹرول پم کے سامنے ہماری شوپ ہے ٹھیک ہے دوستو باقی وٹسپ نمہرہ ہمارا سکرین پہ ہے باقی جب بھی آپ آئیں گے تو ہمیں اس پر وٹسپ پہ میسج کر دینا آنے سے پہلے اور سب سے جب بھی دوستو آئیں گے ویڈیو کے لاشٹ میں جرور بتاتا ہوں کہ سائٹ سے بال بڑے کر کے آئیں گے آج 28 تاریخ تھی تو آج ہمارے پاس سے ایک لینڈ کو میں نے واپس بھیجا کیونکہ بھائی وہ جیرو کٹنگ کر آگے تھے اوپر تک فنیشنگ نہیں آتی بھائی تو آپ بھی دیان جرور دینا دوستو جب بھی آپ آئیں گے تو سائٹ سے جو بال ہوں گے وہ آپ بڑے کر کے آئیں گے بڑے میں تو دیکھو ہم سائٹنگ کر کے اچھی طرح سے آپ کو فنیشنگ کے ساتھ میں دے دیں گے لیکن بھائی چھوٹے کے بالوں میں جو ہے نا فنیشنگ نہیں آتی گائز ٹھیک ہے تو جب بھی آپ آئیں گے تو دوستو بال بڑے کر کے آئیں گے ٹھیک ہے تو دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ تینکیو دنیواد